بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ویڈرال لے پائیں گے اس کو جو ہے فیٹ کرنسی میں کیسے اور کب چینج کر پائیں گے یعنی آپ اس کو یو ایس ڈی ٹی میں کب کنورٹ کر پائیں گے میرے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا اور میرے ان سب ہی نئے دیکھنے والوں سے زارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل منی فرال پیپل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز میرے چینل منی فرال پیپل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سال لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہاں دوستو میں نے آپ کو یہ ڈنگ کوئن کی مائننگ اپلکیشن بتائی آپ کیا ہے کہ آپ کو 0.10 یعنی پورے دن میں آپ کو جو ہے تقریباً 2.4 جو ہے یہ ڈنگ کوئن مائن ہوں گے اور ڈیلی ریوارڈ پہ کلک کرنے پہ ایک آپ کو کوئن اور ملے گا یعنی تقریباً 3.4 کوئنز پڑھ دیں آپ مائن کر سکتے ہیں اور 24 گھنٹے میں ایک بار پریس کرنا ہوتا ہے اب دوستو اس کا ویڈرال جو ہے وہ آپ لے پائیں گے ای والیٹ میں ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہے جیسے ہی آپ میرے دیئے گے ڈسکرپشن لنک پہ انٹر کریں گے یہ آپ کو ریڈ ڈاریٹ کرے گا آپ کو پلی سٹور پہ اور وہاں پہ جا کر کے آپ نے ای والیٹ کو انسٹال کرنا ہے تو جیہاں دوستو یہاں پہ آپ کے پاس انسٹال لکھا ہوا آ رہا ہوگا آپ جیسے ہی انسٹال پہ کلک کریں گے یہ انسٹال ہو جائے گا اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آئے گا کہ آپ اس میں جو ہے تین چار فیلڈ آئیں گے جس میں آپ نے اپنا یوزر نیم اور آپ کا فل نیم شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہوگا جو این آئی سی میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہوگا اس کے اندر انٹر کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ریفرل کورڈ انٹر کرنا ہوگا ریفرل کورڈ آپ کی سکرین پہ یہ لیفٹ اور رائٹ پہ یہ جو آپ کو شو ہو رہا ہے دیبل ون ڈی سکس ٹو الیون ڈی سکس ٹی ٹو یہ آپ نے انٹر کرنا ہوگا یہ مست ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اکاؤنٹ کریئٹ ہونے کے بعد آپ نے اسے سمپل اوپن کرنا ہوگا تو اپنا اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں بھی ابھی ہوا تب بھی آپ یہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے جس آئی ڈی کارڈ کے تھو اس میں اپنے ویریفیکیشن کے لیے اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے لیے یا کی وائی سے کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے وہی اسی کا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ کو اس میں انٹر کرنا ہوگا یہ دیکھئے دوستو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یہ ویریفائی ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہاں پر ہوم کی سکرین میں آئیے تو یہ دیکھئے میرا اکاؤنٹ یہاں پر بتا رہا ہے ویریفائیڈ یہ دیکھئے ویریفائیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اکاؤنٹ لیول پر آنا ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی یہ دیکھئے اور یہاں پر بھی یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے ویریفائیڈ میرا ویریفائی ہو چکا ہے آپ نے اپنے این آئی سی کو جو اس کا فرنٹ ہے اس کی پکچر کھیج کے اسے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے ہوفولی ویڈن ٹوئنٹی فور آرز میں آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا اور جب ویریفائی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے یا آپ نے ابھی تک ویریفائی نہیں کیا تو جو آپ کا یاد رکھی ہے این آئی سی میں آپ کا جو نمبر ہوتا ہے جو آئی ڈی کارڈ نمبر وہ کافی لمبا سا بیس پچیس ہنسوں کا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور جب آپ نے یہ اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا آپ نے اوپن کرنا ہوگا یہ دیکھئے میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہ میں اپنے ڈیش بورڈ پہ آ گیا دوستو یہاں پر آپ کو یہ دیکھئے اس کا اپنا ای کوائن بھی ڈیلی ارن کرنے کا اوپرچونٹی ہے آپ ارن پہ کلک کیجئے یہ دیکھئے میں نے ارن پہ کلک کیا you have already get ای کوائن ایک ایڈ چلتی ہے تو دوستو جیسے ہی آپ ارن پہ کلک کریں گے ایک ایڈ چلے گی جیسے آپ اس ایڈ کو کمپلیٹ کریں گے تو دوستو آپ کو 0.10 ڈالر کے ایک ای کوائن دیا جاتا ہے اور اس کی ویلیو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کتنا ای کوائن کی ویلیو کیا ہے آپ یہ رائٹ سائیڈ لور کورنر پہ والیٹ پہ کلک کیجئے یہ دیکھئے all assets یہاں پہ شو ہو رہا ہے ای والیٹ تو دیکھئے میرے پاس ای والیٹ کتنا ہے میں ڈیلی اس میں آپ صرف ایک بار کلیم کر سکتے ہیں ڈیلی اور ایک دفعہ پریس کرنے پہ ون ای والیٹ کی پرائس یہ دیکھئے یہ شو ہو رہی ہے 0.10 یعنی 10 سینٹ تو میں نے تین جو ہیں تین دنوں سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں تو میرا تین ای کوائن ہو گئے جو ایک ویلنٹ ہیں 0.30 یو ایس ڈی ٹی کے یعنی 30 سینٹ کے اور دوستو اس کا بھی آپ پی آؤٹ لے پائیں گے 30 دسمبر کو جی ہاں ڈیٹ میں اناؤنس کر رہا ہوں جو کہ انہوں نے بتائی ہے کہ 30 دسمبر کو آپ پی آؤٹ لے سکتے ہیں ویڈرال لے سکتے ہیں اپنا ان کا ڈنگ کوائن کا بھی اور ای والیٹ کا بھی وہ کیسے آپ یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے یہاں پہ بھی فیوچر ویل لائیو آن 30 دسمبر 2022 تو 2022 کو آپ 30 دسمبر کو آپ اس میں ٹریڈ وغیرہ بھی کر پائیں گے دیکھئے کوئی بھی آپشن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو میسیج سیم اپیئر ہو رہا ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کا جو ہے ٹریڈ یعنی آپ کا جو پاس جو والیٹ میں یہ جو کوئنز ہیں تو یہ میں کب ٹریڈ کر پاؤں گا ان کو ڈنگ کوئن کو یو ایس ڈیٹی کے ساتھ کب میں ٹریڈ کر کے اس کا ویڈرال لے پاؤں گا تو وہ ڈیٹ آ رہی ہے 30 دسمبر 2022 کو تو میں جو ہے 2022 کو 30 دسمبر 2022 یعنی اسی مہینے تقریباً 10 دن بعد میں اس کا ویڈرال یہاں پہ لے پاؤں گا اب رہی بات کہ یہاں پہ آپ نے شفٹ کیسے کرنے اپنے ڈنگ کوئن کو تو آپ نے یہاں ڈنگ کوئن پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہاں سے آپ اپنا ریسیوینگ ایڈریس لے سکتے ہیں یہاں ریسیوی پہ کلک کیجئے یہ لکھا ہوا آجے گا کوپیڈ ایک ایڈ چلے گی تو یہ دیکھئے یہ کوپی لکھا ہوا آ گیا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ڈنگ کوئن میں واپس آنا ہے ابھی میرے پاس یہاں پہ کتنے کوئنز ہیں چیک کر لیجئے 20 جیہاں دوستو میں آ گیا اپنے ڈنگ کوئن کے ڈیش بورڈ پہ میں نے اس اپلیکیشن کو یہاں پہ اوپن کر لیا اب آپ یہ دیکھئے میرے پاس یہاں 2035 تو یہاں پہ کیا کریں گے کہ میں یہاں پہ جاؤں گا اس 3 ڈیش left side upper corner پہ یہ 3 ڈیش یا 3 lines پہ کلک کروں گا یہاں پر اور یہاں پہ یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے send to e-wallet تو آپ اس کا withdrawal جو لے پائیں گے e-wallet کے ذریعے ہی لے پائیں گے تو پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے کوئنز کو e-wallet پہ شفٹ کریں تو اس کو شفٹ کرنے کا طریقہ آج میں آپ کو easy way میں بتا رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سبی دیکھنے والوں کو جس application کے بارے میں یا جس website میں بتاؤں تو آسان طریقے آسان طریقوں سے easy شبدوں میں بتاؤں تو یہ دیکھئے send to e-wallet پہ کلک کیا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا e-wallet address یہاں پہ type کیجئے تو میں نے وہاں سے ابھی وہاں سے copy کیا ہے e-wallet سے اس کا receiving address وہ میں یہاں پہ copy کر دیتا ہوں یہاں دوستو وہ میں یہاں پہ لکھ دیا amount میں کر دیتا ہوں 35 اور میں send کر دیتا ہوں تو ابھی میرے پاس یہاں پر 2035 کے قریب تھے تو یہ میں send کر دیا ہوا amount send تو دوستو یہ دیکھئے یہاں سے میرے 35 جو ہے یہ deduct ہو گئے ہم چیک کر لیتے ہیں وہاں پر اپنے جاتے ہیں اس کو open کرتے ہیں e-wallet کو تو جی دوستو وہ میرے سے دو بار 35 ہو چکے جس کی وجہ سے یہ دو دفعہ 35 اور 35 70 اور 20 میرے پاس یہاں پہلے تھے تو یہ 90 میرے پاس یہ میرے دنگ کوئن یہاں پہ شفٹ ہو گئے دنگ کانگ مائننگ اپلیکیشن سے e-wallet کے اندر تو سمپل وے ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کا اور اس وقت یہ جو شو کر رہا ہے 90 دنگ کوئن کی ویلیو وہ شو کر رہا ہے کیونکہ یہی پہ آپ اس کو سویپ کر پائیں گے ایکس چینج کر پائیں گے یو ایس ڈی ڈی کے اندر اور وہ ڈیٹ کون سی آ رہی ہے آپ سب ہی نے دیکھ لیا ایک بار پھر دیکھ لی جی میں ٹرے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیٹ آ رہی ہے تھرٹی تھرٹی دسمبر تو ابھی آج سے دس دن بعد آپ یہاں پہ اپنے ڈنگ کوئن جتنے بھی آپ کے پاس مائن کی ہوئے ہوں گے تو آپ یہاں پر اس کا ویڈرال لے پائیں گے تو دوستو آپ میں سے جس کسی نے بھی اسے جوائن نہیں کیا چالو کر کے سٹارٹ کر کے اور اپنا اس کا ویڈرال جو ہے ای والیڈ کے اندر اپنا اسے لے لیجئے تاکہ آپ تھرٹی دسمبر تک آپ کے پاس جتنے بھی کوئنز ہوں گے آپ اس کا ویڈرال لے پائیں اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتا چلو کہ اگر آپ اپنے ریفرل لنگ سے کسی کو بھی جوائن کریں گے تو آپ کی ہیش پاور میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ پر آور کے حساب سے مائن کرے گا لیکن آپ کو اپ ٹو 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 ڈنگ کوئن پر ریفرل آپ کے اس مین بیلس میں ایڈ اپ ہوتا چلا جائے گا جتنے زیادہ آپ ریفرل لنک ریفرل بنائیں گے اور لوگ آپ کے ریفرل لنک سے جوائن کریں گے تو پر ریفرل آپ کو اپ ٹو 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 جو ہے ڈنگ کوئن دی جائیں گے جو کہ آپ کے یہاں مین میں ایڈ اپ ہوتے چلے جائیں گے تو اس اپرچنٹی کو کھے اس کے ایو آلٹ میں موف کروانا ہے شفٹ کروانا ہے آپ کو سب چیزیں سمجھ لگ گئی ہوں گی اگر ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے میں سمجھ نہ لگے تو دوسری بات دیکھ لیجئے گا دوستو کوئی اچھا سا کومنٹ بھی پاس کر دی جی گا امید کرتا ہوں کہ ڈنگ کوئن پہ بنائی گی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن پہ کلک کر دیجئے گا تھانکس فور ووچنگ